دوستو میں ہوں ان سعید پی سی بی کے سینٹرل کنٹریکٹ کے اعلان کرنے کے بعد کچھ کریکٹرز جو ہیں وہ کافی زیادہ نراز ہیں اور خبر یہ ہے کہ شاہین افریدی سخت نراز ہیں انہوں نے اپنے ہم خیال جو کریکٹرز ہیں اور جو ان کی دوست ہیں اور جو بھی ان کے اہلے خانہ ہیں ان کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ سینٹرل کنٹریکٹ پہ جو سائن نہیں کریں گے اس بات کی ان کی جانب سے آپ دھمکی کہہ لیں یا ان کا فیصلہ کہہ لیں کیونکہ ان کو ایک کٹیگری سے بی کٹیگری میں جو وہ لائے گیا ہے موف کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ان کو مطلب ٹیسٹ ٹیم سے بھی ڈروپ کیا گیا تھا تو اس کے بعد سے شاہین افریدی کافی سخت نالہ ہیں نراز ہیں پاکستان ایکرکر بورٹ سے اور پاکستان ایکرکر بورٹ جو ان کے خلاف سخت ایکشن لے رہا ہے جو ان کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں انہوں نے گروپنگ کی روڈ ہوئے کوچیز کے ساتھ اور یہ پی سی بی کیا آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سیک سرجری ہے ان کے لئے شاہین افریدی کا جو ان کو پیچھے ہاتھ ہے اس وجہ سے جو وہ اس طرح کی حرکات میں ملوث پایا گئے ہیں یعنی کہ کافی زیادہ جو ان میں جو گصہ ہے وہ سامنے آنے کی وجہ سے ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاہین افریدی کو اب دو چیزیں کرنی ہوں گی وہ زیادہ اہم ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی پرفارمنس کے ساتھ وکٹیں لینے کے ساتھ ساتھ اپنے رویے پر کام کرنا ہوگا اگر وہ پاکستان ٹیم میں لمبا عرصہ تک کھیلنا چاہتے ہیں ابھی عمر ان کی کم ہے اور کافی ٹائم ہے ان کے پاس وہ کھیل سکتے ہیں ٹیم میں رہ سکتے ہیں پاکستان کو جو وہ پاکستان کے لئے میسی جتوا سکتے ہیں ان کو اپنے رویے پر کام کرنا ہوگا اپنی پیس پر کام کرنا ہوگا وکٹیں لینے ہوں گی پھر ہی جو ہے وہ شاہین افریدی ایک واپس اس طرح آ سکتے ہیں جس طرح ان کا چل رہا ہے بابر آزم بھی پرفارمننگ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سینٹرل کنٹریکٹ کی ایک کٹیگری میں اپنی برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن شاہین افریدی کا جو رویہ ہے جو کہ پاکستان ایک بورٹ کی ایک سٹریٹ پولیسی ہے کہ ہم بلیک مل نہیں ہوں گے اور کوئی بھی جو کریکٹنگ پولیسی پر جو ہے ڈسپلم پر بات کرے گا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ جس طرح فخر زمان نے بابر آزم کے حق میں ٹویٹ کیا اور اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں اور جو پچھلا سینٹرل کنٹریکٹ تھا اس میں فخر زمان نے کافی عجیب کہا تھا کہ ہمارے پیسے بڑھائیں اس کو فخر زمان لیٹ کر رہے تھے جس میں کافی کریکٹرز ان کا ساتھ بھی دیا اور پیسے بڑھے بھی تھے تو فخر زمان سے پاکستان نکوی کے بورٹ نخوش ہے انہوں نے ایک جو میٹنگ تھی موسی نکوی کے ساتھ اس میں سٹریٹ اوے کہہ دیا تھا کہ جو نو سی کی پولیسی ہیں لیک کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے پلیئر کو کلیریٹیز نہیں ہے ہم ج جاتے ہیں لیکھ کھیلنے کے لیے پندرہ پندرہ گھنٹے کی فلائٹ لے کے جاتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے واپس آجیں تو ہمیں نو سی پھر کیوں دیتے ہیں آپ تو اس طرح کی ایشیوز چل رہے ہیں جو کرکٹ بورٹ کی پولیسی نظر آ رہی ہے پاکستان کر بورٹ کی وہ یہی ہے کہ پرفارمنس کے ساتھ آپ کو ڈسٹیپلن منٹین کرنا ہے اگر آپ ڈسٹیپلن منٹین نہیں کریں گے کرکٹ بورٹ کی پولیسیز کو نہیں مانیں گے تو آپ کو اس طرح سینٹرل کنٹریکٹ سے ڈر بورٹ کیا گیا ہے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سراسر زیادتی ہوئی ہے لیکن شاہین افریدی کے ساتھ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے شاہین افریدی کا رویہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے آج کل اور جس طرح ان کے ڈسٹیپلن کی ایشیوز آ رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں محمد یوسف کے ساتھ بتتمیزی کی انہوں نے تو اس کے بعد سے پاکستان کے ریبورٹ جو ہے وہ تاگ لگا گیا بیٹھا تھا کہ کب جو اب ان کی باری ہے تو اب پی سی بی نے جو ہے ان کے کلاب سرجیری جو ہے وہ کر دی ہے اور جو اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ شاہین افریدی نے اس سے پہلے بھی خبر جو ہے وہ چلی تھی کہ ٹیسٹر ریٹائیمنٹ لے رہا ہوں میسے کر رہا ہوں لیکن ہوا کچھ نہیں اب پھر انہوں نے اپنے جو کہ ہم خیال لوگ ہیں ان کو کہنا چروع کر دیا ہے کہ وہ کانٹریکٹ پر سائن نہیں کریں گے پی سی بی کا کانٹریکٹ جو ہے وہ نہیں لیں گے کیونکہ ان کی جو ایک ایٹاگری میں 65 لگ ہے بی میں کوئی 40 25 لگ ر ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ سمجھ لیں تظلیل ہوئی ہے ان کی ایگو ہٹ ہوئی ہے یہ بظاہر نظر آتا ہے کیونکہ بابرعظم کو نہیں کیا گیا ان کو کیا گیا اور بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس سے ناخوش ہیں اور سخت نراز ہیں تو باقی فخر زمان کی ہم بات کریں تو فخر زمان کے ساتھ جو نانصافی ہو رہی ہے ان کو مطلب ایک ٹویٹ کرنے کی وجہ سے بابرعظم کے حق میں بولنے کی وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے ان کو پریشر ڈالا جا رہا ہے انہوں نے بلکل ٹھیک بات کی این اتنے ٹائم کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو تانگ نیاں کیا جائے ان کے ظاہری بات ہے کونٹریکٹ ہیں لیگ کے ساتھ پیسے لیے ہوتے ہیں تو فخر زمان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب بلنٹ بولنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بابرعظم کے حق میں ٹویٹ کی ان سے کونٹریکٹ لے لیا گیا ان کو ٹیم سے دور کر دیا گیا تو فوجی جو ہیں وہ ہمارے نقصان اٹھا رہے ہیں تو فخر زمان کو جو ہے کافی زیادہ اس چیز کا مطلب اپنا بولنے کی وجہ سے جو وہ نقصان ہوئے ہیں اور شاہین فریدی کے ہم نے آپ خبر دیا آپ کو ہمیں اپنی قیمتی رہ سے درو کا کیجئے بہت شکریہ آپ کا